اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دی سٹیڈی گائیڈر آج ہم شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر وان پارشل فریکشن کا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فریکشن کیا ہوتی ہے آپ فریکشن کو اپنی پرائیمری کلاسز سے لے کے یوز کر رہے ہیں تو جو کوشنٹ ہے دو نمبرز کا یعنی کہ اگر دو نمبرز کو ڈیوائیڈ کر کے لکھا جائے جس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں 5 over 7 یا آپ لکھ سکتے ہیں 2 over 9 تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فریکشن ہے تو دو نمبرز کی بھی ایک فریکشن ہو سکتی ہے یا پھر وہ الگبرک ایکسپریشن کی بھی فریکشن ہو سکتی ہے جس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ 2 over x plus 1 یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں x plus 1 over x square plus 3 تو یہ دونوں فریکشن کہلائیں گی ٹھیک ہے اس میں یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ numerator کہلاتا ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ اس کا denominator کہلاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ rational fractions کیا ہوتی ہیں تو rational fraction اگر تو numerator اور denominator دونوں میں ہمیں ایک polynomial دی ہوئی ہو polynomial کی definition اب 9th class میں پڑھ چکے ہیں یعنی ایسی کوئی algebraic expression جس میں variable کی power negative نہ ہو square root وغیرہ نہ ہو تو وہ polynomial ہوتی ہے تو اگر numerator میں بھی polynomial ہے اور denominator میں بھی polynomial ہے تو پھر ایسے expression کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک rational fraction ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں آپ کو examples دکھائی جا رہی ہیں یہ x square plus 3 over x plus 1 کا whole square into x plus 2 یہ والی بھی ایک rational fraction ہے اور یہ 2x over x minus 1 into x plus 2 یہ بھی rational fraction ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی example لکھنا چاہے تو آپ simply 2 over x plus 1 لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک rational fraction کی example ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں proper fraction کے بارے میں تو proper fractions آپ ایسی fraction کو کہتے ہیں جس میں numerator چھوٹا ہو جیسے اگر آپ 2 over 7 لکھیں تو یہ ایک proper fraction ہے تو اگر ہم algebraic expressions کے لحاظ سے بات کریں تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی rational fraction جس میں جو numerator ہے یہ چھوٹا ہو یعنی اس کی degree کم ہو اور denominator کی degree اگر زیادہ ہو تو اس کو ہم proper fraction کہتے ہیں دیکھیں اس کو read کرتے ہیں a rational fraction with denominator not equal to 0 is called a proper fraction if the degree of polynomial n of x in the numerator یعنی اگر numerator میں جو degree ہے وہ کیا ہو وہ less than ہو کس سے degree of the polynomial of dx in the denominator یعنی اگر denominator میں degree زیادہ ہو اور numerator میں degree جو ہے وہ کم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک proper fraction ہے جیسے اس 2 over x میں دیکھیں تو 2 over x میں 2 کی degree 0 ہے اور x plus 1 میں جو highest power ہے x کی وہ 1 ہے یعنی یہ ایک linear expression ہے تو لہذا یہ 0 degree over 1 degree تو یہ ایک proper fraction ہے اسی طرح سے اگر آپ دوسری fraction کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہ جو 2 x minus 3 ہے یہ ایک linear expression ہے اور جو x square plus 4 ہے اس کی degree 2 ہے یہ ایک quadratic expression ہے لہذا یہ بھی ایک proper fraction ہے اور improper fraction اس کا opposite ہوگی کہ اگر numerator کی degree equal ہو یا وہ greater ہو کس سے degree of the polynomial d of x ہے یعنی کہ اگر denominator میں less power ہے یا equal power ہے اور numerator میں زیادہ power ہے تو then ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک improper fraction ہے ٹھیک ہے تو students partial fraction کرنے سے پہلے اگر ہمیں fraction improper دی ہوئی ہوگی تو پہلے ہم اس کو proper میں convert کریں گے اس کے بعد اس کی partial fraction کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ partial fraction کیا ہوتی ہے دیکھیں بچھو اگر ہم simply 2 over 5 اور 1 over 5 کو add کریں تو ان کے denominator same ہے ہم easily ان کو add کر کے لکھ سکتے ہیں 3 over 5 میں یہ جو 3 over 5 ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ resultant fraction ہے اور یہ جن کو ہم نے add کیا یعنی کہ جو اس resultant fraction کے parts ہیں وہ کہلاتے ہیں partial fractions یعنی کہ 2 over 5 اور 1 over 5 partial fractions تھیں اور 3 over 5 ان کی resultant fraction ہے اسی طرح سے اگر آپ 13 over 20 کو دیکھیں یہ ایک fraction ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے partial fractions لکھنے ہیں تو اس کے partial fractions بہت ساری ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو یہ لکھ دیں کہ یہ 9 over 20 plus 4 over 20 تو یہ بھی اس کے partial fractions ہیں پھر اسی طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 6 over 20 plus 7 over 20 یہ بھی اس کی partial fractions ہیں کیونکہ ان دونوں کو add کر کے بھی 13 over 20 ہی آتا ہے اب اگر ہم ایک algebra کے expression کو دیکھیں جیسے کہ 2 over x plus 1 اور x plus 3 تو دیکھو بچو یہ ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ جیسے اس کی دو fractions تھیں کوئی ایک x plus 1 والی اور ایک جو ہے وہ یا یہاں پہ minus بھی ہو سکتا ہے ایک x plus 3 والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب پتہ نہیں کیا ہے اگر ہم یہ find کر لیں کہ یہاں پہ کیا ہے تو ہم ان دونوں کو split کر کے لکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم پھر کہیں گے کہ یہ 2 over x plus 1 into x plus 3 کی partial fractions ہیں تو ہم exercise 4.1 میں یہی سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک resultant fraction کو اس کی partial fraction میں convert کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹ تو شروع کرتے ہیں exercise 4.1 اس میں ہم نے اس given fraction کو partial fraction میں resolve کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ تمام question تقریباً ایک جیسے ہیں تھوڑی بہت modification آتی رہے گی باقی سب کا method ایک ہے تو آپ پہلے question کو بڑے غور سے دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو resolve کرتے ہیں partial fractions میں جی بچو تو سب سے پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ proper fraction ہے اگر تو proper fraction ہے تو پھر ہم نے اگلا step کرنا ہے اب دیکھیں اگر ہم numerator میں دیکھیں تو یہ 7x-9 ایک linear expression ہے یعنی اس کی degree 1 ہے اور نیچے دیکھیں تو ہمیں دو linear factors دیئے گئے ہیں جن کو multiply کر کے quadratic آتا ہے یعنی degree 2 آتی ہے لہٰذا یہ ایک proper fraction ہے اب second step میں آپ نے کیا کرنا ہے second step میں آپ نے ان کی دو fractions بنا لینای ہیں ایک بن جائے گی with denominator x plus 1 اور دوسری بن جائے گی with denominator x minus 3 ابھی ہمیں شور نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ sign plus کا آئے گا یا minus کا لیکن ہم tentative basis کے اوپر پلس کا sign ہی لگاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا آئے گا اور یہاں پہ کیا آئے گا کہ ان کو add کرنے پر ہمیں یہ 7x minus 9 over x plus 1 into x minus 3 ملے لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر دو numbers کو let کر لیں جیسے constant تب لینے ہیں جب یہ جو given denominator ہے یہ linear factor ہو یہ linear expression ہو تو تب ہم نے اس کے اوپر یہ اس طرح سے a b c d یہ اس طرح سے ہم نے constant numbers پوز کرنے ہیں اگر یہ linear نہ ہوا تو اس کا method بعد والے questions میں آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا next step یہ ہے کہ ہم نے ان کو lcm method سے solve کرنا ہے اگر lcm method آپ کو مشکل لگے تو میں آپ کو ایک اور method آپ یہاں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں multiply both sides by lcm اب ان کا lcm چونکہ x plus 1 into x minus 3 ہی ہے لہٰذا ہم نے ان کو ملٹی پلس 1 actions کے ساتھ ہم نے lcm کو multiply کرنا ہے اچھا دیکھیں یہاں سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ cancel out ہو جائیں گے اور یہاں پہ x plus 1 x plus 1 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور یہاں سے x minus 3 x minus 3 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور باقی ہمارے پاس جو equation بچے گی وہ ہوگی 7x minus 9 is equal to a کے ساتھ جو factor بچا x minus 3 کا ہے اور b کے ساتھ جو بچا وہ x plus 1 ٹھیک ہے اچھا یہ method ہے کہ اگر ہم lcm سے multiply کرتے باقی second question میں میں پتہ چل جائیں اور اس کے بعد ہم lcm method سے solve کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ lcm method میں problem ہو تو then آپ اس method کو use کر سکتے ہیں اچھا اس equation کو ہم نے کہہ دینا ہے equation number one اب ہم نے یہاں پہ ایک method لگانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں zero method zero method میں ہم باری باری دونوں factors کو zero کے equal let کرتے ہیں اور اس equation number one میں x value put کر کر اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں ہم اس میں کہتے ہیں let x minus three is equal to zero اور یہاں سے x equal to آجائے گا 3 اور اس کو ہم کرتے ہیں put in one اچھا دیکھو بچھو اب یہاں پہ چونکہ جو x minus 3 ہے اس کو ہم نے equal to zero لیا ہوا ہے تو x minus 3 is equal to zero جب یہاں put کریں تو یہ zero multiply by a جو ہے یہ سارے کا سارا factor ہو جائے گا zero اس کے علاوہ ہم x equal to 3 باقیوں میں put کر دیتے ہیں تو دیکھیں پھر یہ 7 into 3 minus 9 is equal to یہ a والا سارا factor zero ہو گیا اور اب b میں x کی value put کر دینا ہے 3 plus 1 تو یہاں پہ دیکھیں یہ 21 minus 9 12 is equal to 3 plus 1 4 4 b یہاں سے b کی value جو ہے وہ آجائے گی 12 over 4 یعنی b کی value آگئی ہمارے پاس 3 تو یہ constant b کی value آگئی اب اسی طرح سے same اسی method کو repeat کرتے ہوئے اب ہم کہیں کہ let پہلے ہم نے x minus 3 کو 0 کے equal لیا تھا اب دوسرا factor جو b کے ساتھ ہے وہ ہم اس کو 0 کے equal لے 0 یہاں سے x equal to آئے گا minus 1 اس کو ہم put کریں in 1 تو جب ہم 1 میں put کریں تو اب x plus 1 جو ہے وہ 0 ہے تو جب x plus 1 کو 0 put کریں گے یہاں پر 20 سے multiply ہو یہ سارے کا 0 ہو جائے گا اور x equal to negative 1 باقی میں put کر دیں گے یہ 7 into minus 1 minus 9 is equal to a into negative 1 minus 3 اور یہ minus 7 minus 9 is equal to minus 4 a یہاں سے یہ بن جائے گا minus 16 is equal to minus 4 a اور a کو یہاں سے solve کیا جا سکتا ہے minus 16 over minus 4 کر کے اور a کی value آ جائے گی 4 لیں جی اب دونوں constants کی value جو ہے وہ 4 وہ ہمارے پاس آ چکی ہے لہٰذا اب ہم اپنے partial fractions لکھ سکتے ہیں جو given fraction تھی یہاں پہ اس کو دیکھیں تو اب اسی equation میں ہم a اور b کی value put کر کے اس کو لکھ دیں گے so 7 x minus 9 over x 1 اور a کی value ہے وہ 4 ہے تو یہ 4 over x plus 1 ہو جائے گا 4 over x plus 1 اس کے بعد plus b تھا تو b کی value 3 آئی x minus 3 تو یہی ہیں other required partial fractions تو بچھو آپ اس کو test کے طور پر ان دونوں fractions کو add کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ left والی دیکھیں question number 2 کو اسی طرح سے ہم solve کریں گے اس میں ہم پہلے let کر لیں x minus 11 over x minus 4 into x plus 3 یہ نیچے دونوں جو ہیں وہ linear factors ہیں linear expressions ہیں لہٰذا ہم ان کے اوپر جو constants ہیں وہ a اور b رکھیں گے اور یہ بنے گا a over x minus 4 plus b over x plus 3 اچھا جی اس کو ہم کہہ لیتے ہیں equation number 1 بعد میں ہم اس کا reference دے سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کا lcm لینا ہے تو یہ left side پہ fraction ہے اس کو as it is لکھتے ہیں اور right side کا ہم لیتے lcm تو dیکھیں lcm اس کا آجائے x minus 4 into x plus 3 اب اس کا method یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر denominator کو divide کرنا ہوتا lcm سے یعنی کہ یہ ہمارے پاس lcm ہے یہ divided by یہ جو ہمارا denominator ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ divide کرتے ہیں اور جو answer بچے گا اس answer کو ہم multiply کرتے ہیں divide کریں x minus 4 into x plus 3 کو x minus 4 سے تو x minus 4 ہے یہ ہو جائے cancel out اور باقی کیا بچا x plus 3 وہ x plus 3 جو ہے یہ جا کے a x multiply ہوگا اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a into x plus 3 اور plus اسی طرح سے b کا دیکھیں x plus 3 cancel out ہو جائے اور b کے ساتھ x minus 4 آجائے گا اس کو بچوں آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جس طرح سے یہ x minus 4 into x plus 3 جس طرح سے x minus 4 into x plus 3 ان میں دیکھیں کوئی بھی common factor نہیں ہے تو جب اگر کوئی common factor نہ ہو تو آپ مل جائے گا اچھا جی اب دیکھیں یہ x minus 4 into x plus 3 جو ہے وہ دونوں side کے اوپر divide ہو رہا ہے تو یہ دونوں side سے cancel out ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور باقی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا x minus 11 is equal to a into x plus 3 plus b into x minus 4 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں equation number 2 ٹھیک ہے اب اسی equation سے ہم نے a اور b کی value find کرنی ہے تو zero method لگاتے ہیں پہلے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ let x plus 3 is equal to 0 یہاں سے x is equal to minus 3 اس کو ہم put کریں in 2 تو پھر ہمیں کیا ملے گا دیکھیں x is equal to minus 3 minus 3 minus 11 is equal to a into x plus 3 0 ہے اور اس کے بعد b into minus 3 minus 4 تو یہ minus 14 is equal to negative 7 b آگیا اور یہاں سے b کی value جو ہے وہ negative 14 over negative 7 2 آگئی یہ لیں جی اب اسی طرح سے ہم نے دوسرے جو b کے ساتھ ہے let x minus 4 اس کو equal رکھنا ہے یہاں سے x کی value آجائے گی اور اس کو ہم نے put کر دینا ہے 2 میں تو جب 2 میں اس کو ہم put کریں گے تو then یہ دیکھیں x is equal to 4 ہے 4 minus 11 is equal to a into 4 plus 3 plus b into x minus 4 0 ہے تو یہ دیکھیں یہ b سارا اس کے ساتھ 0 ہو جائے گا اور 4 minus 11 minus 7 is equal to a into 7 a اور یہاں سے a کی value آجائے گی minus 7 over 7 minus 1 تو ہمارے پاس a اور b دونوں کی values آ چکی ہیں so اب ہم ان کی partial fractions لکھ سکتے ہیں x minus 11 over x minus 4 into x plus 3 اور equal to ہم نے لیا تھا a over تو a کی value negative 1 over x minus 4 اور plus b over b کی value ہم نے جو find کی تھی وہ تھی 2 تو 2 over x plus 3 are the required partial fractions اچھا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ plus value ہے 2 over x plus 3 ہے اس کو پہلے لکھ لیں اور negative والی درمیان میں minus 1 over x minus 4 ایسے بھی اس کو لکھ سکتے یہ بھی اس کا answer ہو سکتا ہے دونوں ہی correct ہوں گے question number 3 ہمارے denominator ہے اس کو پہلے ہم کریں گے factorize یعنی کہ یہ بنے گا 3 x minus 1 over x plus 1 اور x minus 1 اور یہ ہے بھی proper fraction لہٰذا ہم اس کی partial fractions لکھ لیتے ہیں اور partial fraction میں اوپر ہم نے اس کو لکھنا ہے a over x plus 1 اور b over x minus 1 بلکل اسی طرح سے اب ہم اس کا lcm لیں گے اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا 3 x minus 1 divided by x plus 1 into x minus 1 is equal to right side والوں کو lcm سے solve کریں گے تو x plus 1 into x minus 1 اور اب دیکھیں a کے ساتھ آجائے x minus 1 اور b کے ساتھ آجائے x plus 1 ٹھیک ہے یہ وہی lcm والا method جو اس سے پچھلے question میں آپ کو میں بتایا detail کے ساتھ اب دیکھیں x plus 1 اور x minus 1 دونوں denominator سے cancel ہو جائیں گے اور equation بن جائے 3x minus 1 is equal to a into x minus 1 plus b into x plus 1 اس کو ہم کہہ دیں گے equation number 1 یا اس کو ہم 2 کہہ دیں جو یہ partial fraction والی equation ہے اس کو 1 کہہ دیں اچھا اب دیکھیں اب ہم نے 0 method لگانا ہے یعنی کہ let x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x کی value جو 1 آگئی اور اس کو ہم put کر دیتے ہیں equation number 2 میں تو یہاں سے 3 into 1 minus 1 is equal to x minus 1 is equal to 0 ہے تو a کے ساتھ 0 آگیا اور plus b into x value 1 ہے تو 1 plus 1 یہ 2 b is equal to 2 آجائے گا یعنی کہ 2 is equal to 2 b اور یہاں سے b کی value آگئی 1 یہ ایک value ہمارے پاس آگئی b کی اب اسی طرح سے ہم نے let کرنی ہے دوسرے factors کو let x plus 1 is equal to 0 یہاں سے x is equal to minus 1 آجائے گا اس کو ہم put کریں equation number 2 میں تو یہاں سے یہ ہمارے پاس 3 into minus 1 minus 1 is equal to a into negative 1 minus 1 plus b into x plus 1 is equal to 0 ہے تو یہ سارا 0 اب یہاں سے دیکھیں یہ minus 3 minus 1 minus 4 is equal to minus 2 a تو a کی value جو ہے وہ ہمارے پاس minus 4 over minus 2 جو ہے وہ equal to 2 آگئی a کی value بھی آگئی اور b کی value بھی آگئی تو اب ہم کیا لکھیں گے put value of a and b in 1 تو 3 x minus 1 over x plus 1 into x minus 1 is equal to a کے ساتھ جو fraction تھی وہ x plus 1 والی ہے تو a کی value ہے وہ x plus 1 کے ساتھ ہی لکھنی ہے تو a کی value کتنی آئی ہے a 2 تو 2 over x plus 1 2 over x plus 1 اور پھر اس کے بعد plus b کی value 1 آئی ہے 1 over x minus 1 are the required partial fractions جی تو solve کرتے ہیں question number 4 کو question number 4 میں denominator میں linear factors نہیں دیئے گئے تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو factorize کر لیں لینئر factors میں تو دیکھو بچو ہم اس کو ذرا الیدہ سے solve کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے exam میں بھی اسی طرح سے آپ اس کو کر سکتے الیدہ plus 2 x minus 3 جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں factorize تو یہ یہ پہ minus 3 بن رہا ہے ان کی product یہ جس طرح سے exercice 1.1 میں ہم نے factorize کیا اسی طرح سے کریں گے اب ہم نے اس کے دو ایسے factor بنانے ہے جن کو multiply کرنے سے minus 3 آئے لے کے ان کو 2 آئے تو وہ plus 3 اور minus 1 کے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x square plus 3x minus x minus 3 یہاں سے x into x plus 3 minus 1 common لیا تو x plus 3 اور یہ factor بن into x minus 1 کے تو ہم ان کو ادھر use کر لیتے ہیں کہ یہ x minus 5 over x square plus 2x minus 3 ہے یہ equal to kis کے آگیا x plus 3 into x minus 1 کے ٹھیک ہے اور اب ان کی ہم لکھ لیتے ہیں partial fractions یعنی کہ a over x plus 3 plus b over x minus 1 اس کو equation number 1 کہہ رہتے ہیں اور اس کو by lcm solve کرتے ہیں x minus 5 over x plus 3 into x minus 1 is equal to یہاں پہ ان کا lcm لیا x plus 3 into x minus 1 x plus 3 into x minus 1 جس وقت x plus 3 سے divide ہوگا پہلی fraction کے denominator سے x plus 3 cancel out ہو جائے گا اور a کے ساتھ x minus 1 آجائے a into x minus 1 اسی طرح سے b کے ساتھ x plus 3 آجائے گا denominators کو cancel کریں گے بہت اسی طرح سے اور ہمارے پاس جو equation بچے گی وہ ہو جائے x minus 5 is equal to a into x minus 1 plus b into x plus 3 دیکھیں student same to same method apply ہو رہا ہے یہ پورے chapter میں یہ تقریب method لگے گا ہر exercise میں تھوڑی modification آئیں گی اب ہم نے اس کے اوپر 0 method لگانا ہے ہم اس کو کہہ رہتے ہیں کہ let x minus 1 is equal to 0 یہ سے x is equal to 1 آجائے گا اور اس کو ہم put کر دیں گے equation number 2 میں تو یہ جب ہم put کریں x equal to 1 تو 1 minus 5 is equal to a x minus 1 0 plus b into 1 plus 3 یہ negative 4 is equal to 4 b اور یہاں سے b is equal to negative 4 over 4 negative 1 b کی value ہمارے پاس آگئی اور اسی طرح سے ہم let کر لیتے ہیں دوسرے فیکٹر کو x plus 3 is equal to 0 اور یہاں سے x is equal to minus 3 آئے گی اس کو ہم put کریں گے equation number 2 میں تو ہمارے پاس دیکھیں جی minus 3 minus 5 is equal to a into minus 3 minus 1 plus b into 0 تو یہ ہمارے پاس بن گیا minus 8 is equal to minus 4 a plus 0 اور یہاں سے دیکھیں جو minus 4 ہے وہ minus 8 سے divide ہوگا اور a is equal to آجائے 2 تو یہ ہمارے پاس a اور b دونوں کی value آگئی لہٰذا اب ہم اس میں لکھتے ہیں کہ by putting values of a and b in equation number 1 ہمارے پاس یہ x آ جائیں گے اچھا جی تو شروع کیا تھا ہم نے یہاں سے x minus 5 over x square plus 2 x minus 3 اسی کو دوبارہ لکھتے a over x plus 3 آ رہا ہے a over x plus 3 یہاں ہم نے a value put کرنی ہے 2 تو یہ بن جائے 2 over x plus 3 2 over x plus 3 اور plus b over x minus 1 تھا b value minus 1 over x minus 1 اب اس negative کو یہ plus کے ساتھ multiply کر کے یہ سارا ہم لکھ سکتے ہیں is equal to 2 over x plus 3 minus 1 over x minus 1 are the required partial fractions جی students تو آج کے لیے اتنا ہی باقی question ہم کریں گے next ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ